ہم جہاں کوئی ریکریشن کرنے کے لیے نہیں آئے ہم جہاں سنگرش کے مدان میں آئے ہوئے ہیں جہاں خوشی منانے کا جب سمہ آئے گا تو بولیں گے آپ کو خوشی مناؤ ابھی جیت ہے کل کو جیشن منا لیں جتنا مرجی منا لیں ہم نہیں کسی کو بولیں گے جیشن کے لیے بہت سمان ہوتے ہیں وہ بنگڑے پہیں جو مرجی کریں کچھ بھی کریں جیشن منانے کا دن ہے لیکن ہم آئے ہیں سنگرش کے لیے لڑنے کے لڑائی کے مدان میں آئے ہیں سیکشیت کی طرح رہنا چاہیے تاکہ دوسروں کو پتہ لگی ایسا نہیں بھی ہم روتے پھر رہے ہیں ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ بھائی دو گاڑی دو گاڑی رات کو ہر روج پٹرول پر چلتی رہی ہر ایک چونک کے اوپر پہرے داری ہوتی رہی رات کو پتہ کرو بھی کس لوگ نے ڈیجے بجائے کون پنگڑا ڈال رہا تھا کس نے شراب پیا ہم لوگ ہر روج انجنجی رپورٹ لیتے رہے ہیں کہ رات کو کس کس بلا کے کس کس جلے کے کت اس نے لوگ انہیں 2دیلوپیا کو یہ ریپورٹ کوئی نہیں لیتا ہم جہاں ریٹھے ہیں سیکلھا ایک چلھے کہ 56 گاڑی کے کتنے جوٹی گاڑیا کتنے ہیں موٹر سیکلنا پاس کتنے ہو سکر روٹ پڑ ریچے ہنم جو آدمی کتنے ہو مجدول کے ساتھ می جو ریپورٹ لیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ریپورٹ لیتے ہیں کہ جو سر سے بڑا بابا نو اس کے ک Burnی میں بہت من Armélé推ع جاتی ہے تو اس کا جواب جے ملا بھی وہ نشا نشا روکتے ہیں وہ نشا روکتے ہیں اس کا مطلب نشا ایک ایسی بریائی ہے جو ہماری محلاؤں کو گھروں کے باہر نہیں نکلنے سے ہم نے سب سے پہلے کنٹرول کیا میں بہت شراب پیسا ہوں ڈرم اگر ڈرم ہمارے ساتھ عورتوں کو جوڑا ہوں ہم نے جگہ دیا عورتوں کے بلارے بولنے لگیں آپ یہاں پر دیکھیں منگل بار کوئی سٹے چلتی ہے اور تی سنچالن اور تی سٹے چکتر اور تی بولنے بلارے ہوتے ہیں اور تی گیتکار ہوئیں گے اور تی سارا دن سٹے چلتے کوئی مردنی بولے گا اس دن اور تی بولتی ہے ایک دن ہمارا دکھا ہوں لیکن یہاں ان کی ریلی میں چاہے بڑھنالا میں ہو یا اور بھی جہان دینوں نے کی ہو یا یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسانوں کے جب تھے آتے ہیں انہیں کوئی سرکاری بس سرکاری انتجام ڈرجنوں مانتری اور پچاسو سانسط نہیں لاتے ایک کساب نیتا کا اپنا یہ رسوک ہے جس کی وجہ سے آتے ہیں میں ان سے بیچ میں بات کر رہا ہوں چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں وہ جہاں ہیں وہ ہی کھڑے اور میں نے جن سے بھی بات کی اگر ان سے بات کرو پچیس ان کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے اور مجھے ہاترانا پڑتا ہے تھوڑا ہٹی ہے تھوڑا ہٹی ہے تھوڑا جہا دیجئے اب یہ جو سٹیج آپ نے الگ بنایا آپ اس آندولن کے ایک الگ دھری ہو ایسا بھی لگا کہ آپ سنجکت مورچے سے الگ بھی ہو آپ کی الگ بھی شخصیت ہے لیکن سنجکت مورچے کے فیصلے کے ساتھ بھی ہو یہ الگ سٹیج بنانے کی نوبت کیوں آئی دیکھیں ساتھی یہ الگ الگ جتے بندی تھی ہماری پالسی تھی الگ الگ پالسی تھی کئی جو سنجکت مورچہ کے اندر بھی جو پولٹیکل آب آرگینائزیشن ہیں ان کے ساتھ داخل دی تھا ان کے اندر ان کے سولوں کے اوپر ہمارے کچھ نہ کچھ مت پیتے کہ کیسے منیم پروگرام کے پر کٹھا چلا جائے جو 32 جتے بندیوں کے ساتھ ہے سنجکت مورچے کے ساتھ تو ہم نے یہ سیمتی کر لی دلی بڑا مورچہ میں کہ ہماری سٹیج نہیں سانچی ہوگی کسی کے ساتھ بھی ہماری سٹیج کا سٹیج ہم سانچی نہیں رکھیں گے پروگرام ہر ایک پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے دلی بڑا مورچہ میں ہم اس تین قنونوں کی مبابسی کے لیے دلی بڑا مورچہ میں آپ جو مرضی پروگرام دیں ہم آپ کے ساتھ آپ کی سنجکت مورچہ کی میٹنگ میں بھی آئیں گے آپ کے پروگرام بھی لاغو کریں گے ہماری اپنی پیجیشن رکھیں گے اپنے پروگرام بھی ہم کریں گے آپ کے پروگرام کو بھی مسن نہیں کریں گے اس لیے ہم نے بشباش دبایا تھا کبھی بھی دیکھنے میں ایسا نہیں لگے گا کہ ہم آپ سے الگ گئے بس سر ہماری ایک کنڈیشن ہے کہ ہماری سٹیج الگ رہے گی اس کا ایک کارن تھا کہ ہم اپنی سٹیج کا ڈسپلین بانگ ہونے نہیں لیں گے جہاں پر نہ کوئی دھر مکاگو بولے گا نہ کوئی فرقہ پرستی کی بات کرے گا نہ کوئی پلیٹی کا لاغو بولے گا نہ کوئی لچرگی تباڑا بولے گا نہ کوئی ہماری سٹیج کے اوپر جا کر رش کرے گا ہم اپنے مرضی سے سٹیج چلائیں گے ہمارا ایک ڈسپلین ہے وہ ہم نے مینٹن کئی ہے اس لیے ہم نے کسی کے ساتھ سٹیج سنجھی نہیں کی اور ہمیں کوئی دیکھت بھی نہیں آئی دوسری بات فنڈنگ کا ہوتا ہے فانڈ آتے ہیں باہر سے ہمارا حساب کتاب انجم جی آپ دیکھیں بھی ہر مہینہ میں ہم حساب کرتے ہیں ہر مہینہ میں ہر مہینہ میں ہم حساب کرتے ہیں اور ساری کی ساری کافی ساری جلوں میں بانٹ دی جاتی ہیں او کافی ہم نے بانٹی ہے اور ہر روز ایک سال سے آج تو تیرا مینے کے دیکھ جانے بڑا سمائے کوئی دن ایسا نہیں جیسے دن ہماری سٹیٹ باڈی کی میٹنگ نہیں ہوتی ہے ہر روز جب اوہ تا دکت آتی ہے وہ دکت کے لیے ہم نے لگ سٹیج لگائی ہویا وہ دیکھتے ہیں ہم ساتھیوں کو بتا رہی اور ساتھیوں نے اس غلطہ محسوس کیا کہ آپ نے بہت کوپریٹ کیا ہمیں اس لئے ہمیں اس کے بعد میں سنجکت مورچہ میں شامل کر لیا اس کے بعد میں ہمیں نو میمبری میں بھی لے لیا ابھی پانچ میمبری میں بھی لے رہتے ہیں اس میں ہم نے نکار کر دیا بھائی اس میں نہیں جانا ہوں نہیں یہ ایک خاص بات ہے کہ آپ سنجکت مورچے کے ساتھ ہیں سنجکت مورچے سے الگ ہیں ایک بڑا سٹیج ہے کسانوں کی بہت بڑی جماعت ہے اور جو انہوں نے کہا اصول کی بات چونکہ آندولن سماپن ہو رہا ہے جیت کے جشن کے ساتھ کسان یہاں سے لوٹنے کی تیاری کریں گے ہو سکتا ہے دس یا گیارہ تاریخ کو دس یا گیارہ دس اور گیارہ تاریخ کو کسان یہاں سے لوٹیں گے اس لئے کسان نیتاؤں کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ضروری ہے آپ نے اصول کی بات کی اور کچھ ڈسیپلین کی بات کی میں نے بہت پہلے مجھے لگتا ہے دس میں نے پہلے بھی گیارہ میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی تب بھی آپ نے کچھ اصول کی بات کی تھی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سمیں بہت ڈی جے بھانگڑا ٹریکٹر پر بڑے بڑے میوجک سسٹم ڈانس یہ سب چلتے تھے الگ الگ سٹیج پر چاہے ٹکری کے مکھے سٹیج کے پاس یا سنگھو پر آپ نے وہ سب بھی شاید کہا اپنے لوگوں کو زیادہ ناچ گانا اور یہ سب کم ہونا چاہے ایسا بھی کچھ ڈسیپلین بنایا جی جی کیوں ایسا سوچا کہ وہ سب سے ہونا چاہیے ہم جہاں کوئی ریکریشن کرنے کے لیے نہیں آئے ہم جہاں سنگھرچ کے مدان میں آئے ہوئے جہاں خوشی منانے کا جب سما آئے گا تو بولیں گے آپ کو خوشی مناؤ ابھی جیت ہے کل کو جشن منا لیں جتنا مرضی منا لیں ہم نے کسی کو بولیں گے جیسن کے لیے بہت سمان ہوتے ہیں وہ بنگڑے پائیں جو مرضی کریں کچھ بھی کریں جیسن منانے کا دن ہے لیکن ہم آئے ہیں سنگھرچ کے لیے لڑنے کے لڑائی کے مدان میں آئے ہیں لڑائی کے مدان میں اگر شام روگ شام کو ڈولڈ مکے بنگڑے ڈال رہے ہیں اس کا نقشہ تھڑ نہیں آتا ایک سیریس منوخ کی طرح ایک سیریس سیکشیت کی طرح رہنا چاہیے تاکہ دشمن کو پتہ لگی ایسا نہیں بھی ہم روتے پھر رہے ہیں رونا بھی نہیں ہے ہسنا بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہسنا بھی ضرور ہے مجھا کرو کھولے مند سے پھرو اجاد دیکھو نراشتہ نہیں چہرے پر آنے کی لیکن آپ ڈی جے بھگا جا کر بنگڑا ڈالیں ادھر ہمارے عورتیں ہیں بہنے ہیں ان کو دوسرے لوگوں کو نہ لگے ہم نے اس لیے بہت سارے لوگوں کو ہمارا یہ دکھتے بھی آئی اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی دو گاڑی دو گاڑی رات کو ہر روز پٹرول پر چلتی رہی ہر ایک چونک کے اوپر پہرے داری ہوتی رہی رات کو پتہ کرو بھی کس لوگ نے ڈی جے بجائے کون پنگڑا ڈال رہا تھا کس نے شراب پیا ہم لوگ ہر روز انجندی رپورٹ لیتے رہے ہیں کہ رات کو کس کس بلاک کے کس کس جلے کے کتنے لوگوں نے دارو پیا یہ رپورٹ کوئی نہیں لیتا ہم جہاں یہ تیس سیگل کتنے ہیں موٹر سیگل کتنے ہیں گاڑی کتنے ہیں پانی کی ٹینکی کتنے ہیں جرنیٹر کتنے ہیں گاڑی یا شوٹی گاڑی کتنے ہیں موٹر سیگل آپ کے پاس کتنے ہیں پھر آدمی کتنے ہیں عورتیں کتنے ہیں مجدور کتنے ہیں رپورٹ لیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی رپورٹ لیتے ہیں بھی دارو بھلے کتنے تھے بھائی یہ بہت خاص بات ہے اس جتھے بندی کی اور اگرہا صاحب کی سنگٹن کی اور سنگٹن سے جوڑے جو لوگ کسان ہیں کاری کرتا ہے یا جو بھی آندولن کاری ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے اس لئے بار بار کر رہا ہوں جب آندولن کا سماپن ہو رہا ہے جیت کے ساتھ کسانوں کی یہاں سے روانگی ہو رہی ہے تو کسان آندولن کے ہر پہلو ہر کردار کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے ایک بات اور آپ کا ہی سنگٹن ہے جس میں سب سے ادھک محلاؤں کی بھاگیداری حصے داری ہوتی ہے اور وقت بے وقت آپ نے چاہے آٹھ مارچ ہو محلہ دیواس ہو چاہے ابھی چھبیس نومبر ہو ایک سال جب ہوا تب بیچ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں محلہ آئے ایسے اسی بسنتی کپڑوں کے ساتھ تو محلاؤں کی اتنی نمائندگی کی وجہ شاید ڈیسپلن ہے جو آپ نے کچھ پروٹوکال بنائے شراب نہیں پییں گے کیا سشتہ چار ہوگا وہ بھی تھوڑا بتائیے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے دیکھو میرا بہتے چھوٹ کٹ میں میں آپ کو جواب دیتا ہوں ہمارے لیے ایک سوال تھا کسی نے ہمارے سوال کیا بھی ہمارے محلائیں کیوں نہیں کٹ میں آتی تو کسی نے جواب دیا بھی سر سے بڑا بابا ہے نا اس کے کٹ میں بہت مائلیں جاتی ہیں تو اس میں سوال اٹھا بھی سر سے بڑے میں کیا خاصیت ہے بھائی اس کے کٹ میں عورتیں کیوں جاتی ہیں تو اس کا جواب جی ملا بھی وہ نشہ روکتے ہیں اس کا مطلب نشہ ایک ایسی بریائی ہے جو ہماری محلاؤں کو گروں کے باہر نہیں نکلنے دیتا ہم نے سب سے پہلے کنٹرول کیا میں بہت شراب پیتا تھا ڈرمک ڈرم اچھا ہاں خوب پیتا تھا میں لیکن سب سے پہلے شراب میں نے شوڑ دی ہماری ساری صوبہ کمیٹی تھی جو صوبہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ابھی جتنے آگوں ہیں سب شراب شوڑو نشہ شوڑو ہم نے سب جتنے اس ٹیم سٹیٹ میں ہیں سارے سارے کے سارے آگوں کوئی نشہ نہیں کرتے یہ نشہ شوڑنے کی بات جب آئی تو ہم نے پرچار شروع کر دیا ابھی کسی بھی اندولن میں اگر ہم اپنی گاڑی جاتی ہیں تو کوئی بھی گاڑی بڑا کہیں ٹھیکے پر شراب پیتا پکڑا گیا تو ٹھیک نہیں ہوا شراب کے پر پبندی لگا دی آگوں جتنے ہیں بلاک کے پنڈوں کے شراب پینا بند کرو بھائی اگر کوئی بغیر پیے سار نہیں سکتا تو گفت میں پیلو تھوڑا پیلو لیکن اس کو کم کرو یہ پرچار ہمارا گاؤں میں عورتوں میں عام چلے چلے پر چلا گیا اس بات نے ہمارے ساتھ عورتوں کو جھوڑا عورتوں کو ہم نے جگہ دیا عورتوں کے بلارے بولنے لگے آپ یہاں پر دیکھیں منگل بار منگل بار کوئی در سٹیج چلتی ہے عورتی سنچالن عورتی سٹیج کتر عورتی بلارے ہوتے ہیں عورتی گیت کر ہوئیں گے عورتی سارا دن سٹیج چلتے کوئی مرد نہیں بولے گا اس دن عورت عورتی بولتی ہے ایک دن ہمارا رکھا ہوئی اس لیے عورتوں میں یہ بات چلی گئی پہلے ہم جب جاتے تھے کسی گھر میں جا کر ہمیں کوئی بھی بولتا تھا کہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ جیسا ہمارے بارے کو بھی کر لو اس نے ہمیں تو اچھا وہ اس لیے بول رہے تھے اس نے ہمیں دیکھا نہیں ہمیں اندر سے ڈر لگتا تھا ابھی اچھا کہاں ہم تو آپ اتنی پیتے ہیں اس لیے وہ ڈر لے ہم نے وہ ناکلی بات جو تھی وہ ہم نے سوچا بھائی جن کی بات ان کا ان کا پرواب ابھی اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ تو پھر بنیں گے اگر ہم اس کو سچ مچ میں ہم جیسا دیکھتے ہیں ایسے ہم بند کر رہے ہیں اس کے بعد میں ہم نے فیصلہ کیا پھر بھائی ہم بند گے پھر ہم بولنے لگے رہے داروکیم پیتا ہے بھائی اس کو شوڑ اس کو چھوڑنا پڑے گا آستے آستے پیار سے سمجھایا بھی اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ نے آپ چھوڑ کر دیکھو یہ آپ کے صحت کے لئے کتنا اچھا ہوگا آپ کے پروار کے لئے کچھا آپ نے سماج کے لئے کتنا اچھا ہوگا وہ پرچار جور سے چلا اس نے ہماری جتے بندی میں اس میں بڑا با دیا دوسری سب سے بڑی بات ہے ہم سکھا میٹنگاں کرتے رہے ہیں عورتی کی عورتوں کو بولتے بولتے رہے ہیں بھائی آپ اندولن میں آنے کا محتب کیا ہوتا ہے آپ کے آنے سے فرق کیا پڑ جائے گا آپ کی کیا سمجھا کیا ہیں جو آپ بابے سے پوچھتے ہیں جا کر کہ ہمارے گھر میں بھائی اتنا پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے وہ ہم بتائیں گے بھی کہاں چلا جاتا ہے بابے کے پاس نہیں حل ہے اس کا اس لئے ہمارے پر ان کا بروسہ بجا ہے وہ اندولن میں آئی ہے اور اندولن میں ابھی دیکھئے جتنے ہمیں ایسا ابھی مہارے ساتھی بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں جب ہم بولتے ہیں بھائی عورتوں کو لے کر آنا ہے یہ ان کے بیکل پورے نہیں کر سکتے نہیں دلی میں ہم ایک ہماری اچھا تھی بھی ہم کبھی مارچ تک ہمارا اندولن چلا گیا نا دو ہزاری کی ابھی جو آ رہا ہے اس کا کیا دو ہزار بھائی دو ہزار بھائی مارچ میں ہمیں دیڑھ دو لاکھ کا کٹ دلی میں کریں گے وہ تو شکر آئے کہ پہلے ہمارا اندولن نے پڑ گیا نہیں تو ہماری تیاری تو بہت آگے کی تھی دو ہزار بھائی مارچ میں ہم نے دو لاکھ کا کٹ کرنے گی دیڑھ لاکھ کا دو لاکھ کا کٹ کرنے گی ہماری پلین ایسا اگر ہم چاہے نا کہیں بھی کرنا لاکھ دیڑھ لاکھ کا کٹھا عورتوں کا ہم کر سکتے ہیں میرے خیال میں انڈیا کی پہلی جتھے بندی ہوگی جو اتنا کٹ کر سکتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں جوگندر سنگھ اگرہا صاحب اور انڈیا کی پہلی جتھے بندی نہیں کسی پولٹیکل پارٹی کے لیے بھی اگر وہ سوچے کی پچیس پچاس ہزار مائلاؤں کو جھٹانا ہے تو بہت مشکل ہے اور ایک دو لاکھ لوگوں کی بھیڑ جھٹانے کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ پردھان منطری کی ریلیاں ابھی یوپی میں ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے سرکاری بسیں جلے سے پچاس پچاس سو سو دو دو سو بسیں ایک ایک ڈیپوں سے روانہ ہو جا رہی ہے سیکڑوں ہزاروں سرکاری بسوں سے لاد کر لوگوں کو لائے جا رہا ہے اور یہ ہر پولٹیکل پارٹی کی ریلیوں میں ہوتا ہے لیکن یہاں ان کی ریلی میں چاہے برنالا میں ہو یا اور بھی جہاں بھی انہوں نے کی ہو یا یہاں ہو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسانوں کے جتھے آتے ہیں انہیں کوئی سرکاری بس سرکاری انتجام درجنوں منطری اور پچاس سو سانسد نہیں لاتے ہیں ایک کسان نیتا کا اپنا یہ رسوک ہے جس کی وجہ سے آتے ہیں اور چکی آج آندولن سماپن کی طرف ہے اس لیے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ وشو اتحاس میں درج ہو رہے ہو چکے اس آندولن کے ہر کردار کو آپ جانیے اب جیسے ڈسپلن کی بات انہوں نے کی ایک سال میں میں نے کم سے کم کسان کے جو ساتھ آٹھ دس نیتا ہیں ان سے آٹھ آٹھ دس دس بار بات کیے یہاں ڈسپلن کیا دکھ رہا ہے نوٹس کریے ہمارے کیمرہ سہی ہوگی بھی کریں گے میں ان سے بیچ میں بات کر رہا ہوں چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں وہ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں اور میں نے جن سے بھی بات کی اگر ان سے بات کرو پچیس ان کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور مجھے ہاتھ آنا پڑتا ہے تھوڑا ہٹی ہے تھوڑا ہٹی ہے تھوڑا جگہ دیجئے یہ بھی ایک ڈسپلن ہے ایک آدمی بھی کہیں سے کہیں ہل نہیں رہا چاروں طرف کھڑا ہے تو یہ ڈسپلن یہ کیسے آپ نے ڈسپلن سب کو اتنا یہ کیا یہ مجھے نہیں ملتا ہے یہ سبز کرو کسی سے انٹرویو کرتا ہوں تیس لوگ ہوتے ہیں مجھے بار بار سپیس بناونا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں بھی ہماری سٹیج یہاں پر لگی ہوئی ہے کتنی بڑی سٹیج ہے اس کے سامنے دو جگہ پڑی ہوئی ہیں ایک پاس سے مہلان بیٹھتے ہیں ایک پاس سے صرف میڈیا کھڑا ہوتا ہے سٹیج کے سامنے بڑے میں آپ آ جائیں جتنا آج دن میں آئے آپ تینہ جا چار ہزار کا کٹ ہوگا ہمارا دن میں ادھر ہوتا ہے آپ آئیں سٹیج کھالی ہوگا ہمارا جی پندل کھالی ہوگا وہ پندل کھالی ہوگا جہاں پر یہ لوگ کا جگہ ہے ان کو بولنے بھائی ادھر اور مہلائیں بیٹھیں گے ادھر آپ نے بیٹھنا ہے مہلاؤں کی طرف ستاتا بجائیں گے جب ہم بولے مہلاؤں کی طرف کم ہوگیا بھائی ادھر بیٹھ جو نہیں تو نہیں بیٹھیں گے یہ لوگ بہت سوالیں ہیں یہ تو ہمارے سے بھی زیادہ سوالیں ہیں کسی نے ان کو کبھی بو جائب نہیں کسی نے ان کو کبھی پڑت نہیں کبھی ان کو سمجھانے کا کبھی ایسے پریاس ہی نہیں کیا ہم نے ان کو تجربے بتائے ہیں بھائی صبح ہم نے ان کو بتائے ہیں تجربے कئی آپ کا ڈسپلینڈ میں رہنے سے کیا ہو جاتا ہے میں بیسے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا میں ادارن دیتا ہوں ایک بار کسی بینک کے اندر نتھانا کے اندر بٹھنڈا میں ہم نے بینک کے کرمچاری کو گیرا ہوا تھا بینک کے کرمچاری کو جب ہم نے گیر لیا تو رات کو ساڑھے دس بچ گئے پولیس نے چاروں طرف ہمیں گیرا ڈال دیا گیرا ڈال کر لوگوں نے کیا کیا گاؤں کے دروازے بند کرا دیئے گاؤں کو یہ ہو گیا بھی ابھی لاتھی چارج ہونے بڑا ہم نے سٹیز سے بولا دیکھئے بھائی جے لاتھی چارج کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہمارا منیجر اندرباند کیا ہوا بینک کے اندر اگر آپ میں سے کوئی ڈارتا ہے وہ چلے جاؤ جہاں سے نکل جاؤ یہ خط ہونے بڑا ہے لیکن جب ٹکر ہوئی تاں بھاگنا نہیں ایک بات دوسری بات ان کی آپ کے چیرے کے اوپر ڈار نہیں ہونا چاہیے تو ہوا کیا جتنی گنتی ہماری بیٹھی تھی تھوڑا گرمی کا سماتھا وہ وہ بولٹ مار رہے ہیں پولٹ پولیس بڑے ایسے ڈرابائی کے لیے جے اپنے موکے لے کر پرنے لے کر ہوا جال رہے ہیں وہ حران ہوگے بھی ان کے چیرے پر تو کوئی اثری نہیں پڑا ایسا ہونا بھی رات کو گیارہ بجے ای ڈی سی کو آ کر بشباش دبانا پڑا کہ آپ کے چھے بندے جیل کے اندر باندھا ہے کل صویرے گیارہ مجھے چھوڑ دیے جائیں گے میں آپ کو فسر پرومنس کرتا ہوں آپ ہمارا مینیجر کو چھوڑوں ان کی ایسی جیت ہوئی ہے ان کو ڈیس پلین بتایا ہوئے ڈیس پلین سے ہوتا کہ ان کو بتایا ہوئے ان کو پتا ہے کہ اس بات سے اسکھڑنے سے کیا ہو جائے گا ہمارا سائلنٹ لینے سے کیا ہو جائے گا ہمارا ہسنے سے کیا ہو جائے گا ہم کس ٹائم ہسیں ہم کس ٹائم گسے ہوئے ہم کس ٹائم اٹیک کریں ہم کس ٹائم شانتی سے بیٹھیں لڑائی کیسی ہے لڑی کیسے جائے گی یہ سارا ان کو پتا ہے کیونکہ ہم ایک مہینے میں تقریب ایک بار ان کی کلاسز لگاتے ہیں ان کی سکھاتے ہیں کہ کرنا کیا پڑے گا آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کس کس چیز کے اوپر آپ کی نگاہ ہو آپ پڑھو لیٹریچر دیتے ہیں ان کو یہ پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے بھی ہیں کسی کی انٹرویو لے لو آپ آنکھ بند کر کے ہماری سٹیج پر آ کر سن لیں ہمارا بلارہ بولتا ہوگا تو پہچان لے گے کہ یوگرہاں جتے بندی کا بلارہ بول رہا ہے ہمارے لوگ نیتی بار بولتے ہیں گھر کی کہانیاں نہیں چلاتے کہ میرا دارو کا پیگ پیا ہوا تھا میرے کو عورت نے ایسا بولا میں اس کو ایسا بولا ایسا جب بھی کریں گے بات نیتی کے پر بات کریں گے پالسی کے پر بات کریں گے کبھی نیجی ٹیک نہیں کرتے یہ ہمارے ٹریننگ دی ہوئی ہے ان کو یہ ایسے نہیں بھی یہ ہے آج ہی گرسیا کے ڈیسپلین سیکھیں ان کو دیکھ کر جتنے لوگ آتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں اور اس سٹیج کی اگرہاں صاحب کے سٹیج کی ایک خاص بات اور ہے کہ ہر جگہ سٹیج پر نیتاوں کی بھیڑ ہوتی ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ سٹیج پر بیس لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو پچاس لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں بیٹھنے کے لیے کئی بار سٹیج بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں شاید نیتا سب نیچے بیٹھتے ہیں جب جتنی بار بھی میں آیا جوگندر سنگھ اگرہاں بھی نیچے بیٹھے ملے فرق کرنا مشکل ہے کس میں کون اگرہاں ہیں کون ان کے کاری کرتا ہے کون کیا ہے اور منج پر صرف وقتہ ہوتے ہیں یہ بھی ایک سٹیج کترہ ایک سٹیج کترہ جو سٹیج چلاتا ہے ہاں سٹیج چلاتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ایک خاص بات ہے اب جرا تھوڑا کسان آندولن پر لوٹتے ہیں چونکہ وقت آپ کا بھی کافی لیا ہم نے اب یہ لڑائی تو جیت گئے بڑی لڑائی تین کانونوں کی واپسی اس کے بعد جو پاچھے مانگے تھی جو چٹھی پردھان منتری کو لکھی گئی ان میں سے زیادہ تر مانگوں پر سہمتی کا راستہ نکل گیا اب ایک بات آتی ہے ایم ایس پی ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی کی بات آپ کرتے رہے کانون بنے ایم ایس پی پر کہتے رہے اب ایک کمیٹی تو بنانے کا بھروسہ سرکار نے دے دیا اس کمیٹی میں مورچے کے لوگ بھی ہوں گے کرشی بھائی گیانک ہوں گیا اور ہوں گے آپ کو لگتا ہے اگران صاحب کے ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی حاصل ہو پائے گا دیکھیں سر کانون ایم ایس پی کا لڑائی پہلے تو ہم جو ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں اس کو دیکھیں آپ بڑا کتنا ہے ایم ایس پی کی لڑائی کو ہم کانونوں کی لڑائی سے بڑی لڑائی مانتے ہیں آج اس میں حاصل کیا ہوا ہے ایم ایس پی کا ہم نے ایشو چوتھے نمبر پر رکھا ہوا تھا آج ہم نے حاصل یہ کر لیا کہ ایم ایس پی کے اوپر اس کی چرچہ نے کیا پیدا کر دیا بھی جورپن دیشوں میں بھی اس کی چرچہ چل پڑی یہ چرچہ ہماری پراپتی ہے ابھی اس کے پر کمیٹی بنی آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ کمیٹی میں کیا نکلے گا کیا نکلنا کوشش نہیں نکلنا کیونکہ موڈی صاحب بھی تو دو ہزار باران تیرہ میں شاید گیارہ میں کمیٹی بنی تھی اس میں موڈی صاحب چیرمین تھے موڈی نے ریکومنڈ کیا تھا ہاں ہاں نہیں کمیٹی بن جاتی ہیں ان کے ڈیسیزن ریسے ہی رہ جاتے ہیں کمیٹی سے کچھ نکلنے کا نہیں یہ تو بہت سارے اورگنیزیشن کا بھی کمیٹی میں جانا چاہیے اس کے لیے ہمیں تین مینے کا سماہ مل گیا وہ تین مینہ میں ایک سماہ میں ایم ایس پی کا نہ قانون بنے نہ ایم ایس پی کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو اتنی ضرور ہے کہ ایم ایس پی کی بات تھوڑی آگے چل پڑی آگے چلی ہوئی بات ہے یہ لڑائی ہم آج آپ کے چینل کے جریعے آپ بتاتے ہیں کہ یہ لڑائی ہماری پینڈنگ ہے یہ ہمیں لڑنی پڑے گی اگر مکمل جیت کرنی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر بشیش اندولن لڑنا پڑے گا مطلب ہو سکتا ہے ایک بار اور کسی بڑے آگا چور ہے بھی لڑنی پڑے گا آنے ہی پڑے گا دوہزار چوبی میں آجو دوہزار بھائی تیئی میں آجو کبھی بھی آجو ایک اندولن یہ ہم نے سارے سنجوکت مورچہ کے ساتھیوں کو بھی کہا ہوا ہے ہریانے والے ساتھیوں یوپی والے ساتھیوں کو بھی کہا ہوا ہے اس کے لیے سمجھ لو کہ آپ کو لڑائی کے لیے تیار رہنا ہونا اور ہم تیار ہیں چاہے پھر سے ایسے ہی چار چھے میں نے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے سنا جو گندر سنگھ اگرہاں کو اور یہ جو یہاں چاروں طرف بستی بنی ہے پکوڑا چاؤ کے جگہ ہے ٹکری بورڈر سے کچھ کلومیٹر دور اور ڈلی سے اگر سنٹرل ڈلی سے دیکھیں گے تو تیس پی تیس کلومیٹر دور اور یہاں ایک سال سے زیادہ وقت سے آج میں جوڑوں تو تین سو اٹھتر دنوں سے ایسے کسان تب مو کناتوں میں رہ رہے ہیں تو اب تو یہاں سے روانگی دو تارے دو دن بعد مان لو دس اور گیارہ کو ہوگی تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک سال میں دو چار دس دن کے لیے گئے آئے پھر یہ تو ایک بڑا ایک گھر واپسی کا وہ موڈ کیسا ہوگا کیا فیل ہو رہا ہے آئے آپ آپ کو دکھائیں گے بنگڑا بنگڑا بھی خواہیں گے لڑو بھی خواہیں گے آپ کو خوشی کا محول ہوگا جیت کر جا رہے ہیں بھائی جیت کر جا رہے ہیں ان کی اڑی کر رہے ہیں پیچھے سارے ساتھے لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں ابھی کون سے راستے سے آئیں گے کل یہ رانہ بڑے ساتھی آئیتے ہیں ہانسی سے وہ بولتے ہیں بھی پردان جی ہم آپ چلنے سے پہلے ہمیں فون کرنا ابھی تو جے ہمارے ایک دن کا کھانے کا دابت ہم دیں گے آپ کو آپ کے آدمی لے کر آنا چاروں طرف سے دابتیں آ رہی ہیں راستے میں روکنے والے لنگر بڑے آج تین چار پارٹیا کر گئی ہیں پردان جی ایک بار دس منٹ آجو پانچ منٹ آجو آپ کا کافلہ ہمارے لنگر سے ضرور کچھ نہ کچھ کھا کر جائے ایسے سندیش آ رہے ہیں اور پنجاب بڑے آ رہے ہیں بھائی شکریہ بہت بڑی شکریہ دنیا کی بہت بڑی شکریہ ایک سال سے زیادہ وقت تک لڑائی لڑی اور میں کہو گا سڑک پر رہ کے لڑائی لڑی اور مگرور شبد کا استعمال میں بار بار اپنے ویڈیو میں کر رہا ہوں کیونکہ دیش کی ایسی حکومت جس کے مکھیا کو دم ہے کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا کیونکہ بہمت ان کے ساتھ ہے کیونکہ تین سو سے زیادہ سیٹے ان کے پاس ہے لیکن اس بہمت والی سرکار کے مہاملی مکھیا کو ان کسانوں نے جھکایا جن کے استفت کو مٹھی بھر مان کر یہ سرکار بار بار خارج کرتی رہی وہ دن بھی جب انہوں نے راست کو سمبودھت کیا تب بھی انہوں نے کہا کچھ کسان بھائیوں کو سمجھا نہیں پایا تو وہ تھے انہوں نے سرکار کو جھکایا اس لیے جیت کا وقت ہے جشن کا وقت ہے کسانوں کی گھر واپسی کی تیاری کا وقت ہے اور اب اگلی لڑائی جس کا ذکر جو گندر سنگھ اگر ایم ایس پی پر قانون نہیں بنا تو بہت بہت شکریہ اگران صاحب اور آپ سب کو بہت بہت شب کامنا ہے جو ایک سال سے زیادہ وقت تک سڑکوں پر اس آندھولن کو دھار دے لینے اور آندھولن کو تیج نمس کرنے میں لگ رہے تو بہت 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 بہت